ہیلو دوستوں حال ہی میں میں نے لکھنو سے ممبئی کی یاترہ کی یہ یاترہ میں نے ہوای جہاز کے ذریعے کی تو میں نے اس کو الگ الگ کلپ میں ریکارڈ کیا ہے جس سے کہ وہ لوگ جو پہلی بار ہوای جہاز کی یاترہ کر رہے ہیں یا پھر جنہوں نے کبھی ہوای جہاز کی یاترہ نہیں کی ہے ان کو کچھ جانکاری بھی مل سکے اور میں نے اپنا ایکسپیرنس بھی اس میں شیئر کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو میں آگے بڑھیں میں چاہوں گا کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اس کے بعد آپ کو ہمارے سارے ویڈیوز ملتے رہیں گے ان کو نوٹیفیکشن ملتے رہیں گے اور اگر آپ کو کومنٹ سیکشن میں کچھ کہنا ہے ہم سے کوئی شکایت ہے یا ہماری باتیں آپ کو پسند آ رہی ہیں تو بالکل اس میں شیئر کریں سب سے پہلے تو میرے ایک عزیز دوست ہیں حریبان یادو جی انہوں نے مجھے گھر سے پک کیا اور انہوں نے مجھے ڈواپ کر دیا کےڑی سنگھ بابو اسٹیڈیم میٹرو اسٹیشن پہ یہاں سے میں نے میٹرو ٹرین لے لی اور میں حضرت گنج چار باغ ہوتے ہوئے چودری چارن سنگھ انتراشتری ائرپورٹ کے میٹرو اسٹیشن پہ پہنچا اب یہاں پہنچا تو یہاں پر دو آپشن ہیں ایک دومیسٹک اور انٹرنیشنل کے لیے رستہ ہے آپ کو کدھل جانا ہے آپ کو چوز کرنا ہے تو مجھے جانا تھا ڈومیسٹک ائرپورٹ تو میں نے ڈومیسٹک کے لیے رستہ لے لے ڈومیسٹک یعنی کی ٹرمینل ٹو ٹرمینل ٹو کے لیے میں نے ایکزٹ لیا اور ایکزٹ گیٹ کے ٹھیک سامنے ہی ہمارا ائرپورٹ نظر آ گیا ائرپورٹ پر پہنچتے ہی آپ کو یو پی ٹوریزم کا انفرمیشن سینٹر دکھ جائے گا آپ کو کیپ کے لیے کاؤنٹر دکھیں گے آپ کو منی ایکشچینج کاؤنٹر دکھیں گے اور یہ اس طرح کے دو تین بورٹ دکھیں گے جس میں آپ کو فلائٹ کے آگمن اور پرستان کی سوچنا دی رہے گی تو یہ چھوٹا سا کیفے بھی آپ کو نظر آئے گا کیوٹ سا کیفے ہے یہ آپ کو آئی لاب لکھنو کا انگلیش میں بھی اور ہندی میں دونوں طرح سے آپ کو بورٹ دیکھنے کو ملے گا یہاں پر لوگ آتے ہیں اپنی سیلفی کھیچتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ میں فوٹو کھیچواتے ہیں یہ سب دیکھئے اور وہی لوگ آتے ہیں جن لوگ کو فلائٹ سے یادرہ کرنی ہوتی ہے ورنہ تو اتنی دور کون آئے گا دیکھیں ہم جب آئے تو بہت زیادہ بھیڑ تھی یہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ جس ٹائم پر ہم سفر کر رہے تو اس ٹائم پر کئی ساری فلائٹ تھیں جس کی وجہ سے باہر بھی بہت ساری بھیڑ لگ گئی تھی دیکھیں بڑا بہت ہی رش ہے یہاں پر اچھا خاصا ٹائم لگا یہاں پر ہم لوگوں کو قریب پندرہ بیس منٹ تو لگے ہی جس کے بعد ہم انٹر کر پائے دیکھیں کتی لمبی لائن ہے پچھلی بار جب میں ممبئی سے لکنوں آیا تھا تب بھی میں نے اسی طرح کی بھیڑ دیکھی تھی تو میں نے اکاسا ائر کی فلائٹ لی تھی اور لگج کاؤنٹر پر ایسی بھیانک بھیڑ تھی کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ صاحب ایسا لگج وگے جگل لانا ہے تو دو گھنٹے پہلے ہی آنا پڑے گا تو خیر لگج میرے پاس تھا نہیں تو میں ایزلی آ گیا اس بار میرے پاس لگج بھی تھا تو لگج جمع کرنے میں کوئی زیادہ بھیڑ یہاں پر نہیں تھی انڈیو کی فلائٹ ہے یہ انڈیو میں کاؤنٹرز بہت سارے ہوتے ہیں کیونکہ انڈیو کی فلائٹ زیادہ ہیں تو اس لیے زیادہ پریشانی لگج جمع کرنے میں نہیں ہوتی ہے جیسی بھیڑ باہتی ویسی بھیڑ تھی سیکریٹی چیک میں سیکریٹی چیک میں کیا ہوتا ہے آپ کے لیدر کے سامان آپ کے لیکٹورک ایکیپمنٹس یہ سب کو آپ کو دکھانا پڑتا ہے باقی آپ کا بیک بھی چیک ہوتا ہے یہ ساری چیزیں مشین کے ذریعے چیک ہوتی ہیں ایک آفیسر آپ کی بھی چیکنگ کرتا ہے جس کے بعد آپ اندر چلے جاتے ہیں اندر جا کر کے آپ کو سارے سامان آپ کے مشین کے ذریعے آپ کو واپس مل جاتے ہیں تو یہ سامان آپ کو مل گیا آپ چیک کر لیں آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں کچھ مست تو نہیں ہوا ہے کوئی پریشانی ہوگی تو آپ کو آفیسر پوچھیں گے کہ یہ کیوں لیا ہے ایسا کر کے تو یہ دیکھئے ہم نے دیکھا کہ کس طرح کی بھیڑ اندر نظر آ رہی ہے یہ سب گیٹ ہیں جیسے ہمارے آپ لیٹ فارم ہوتے ہیں ریلوے سٹیشن پر ویسے یہاں پر گیٹ ہوتے ہیں گیٹ نمبر ایک گیٹ نمبر دو گیٹ نمبر تین ان گیٹ پہ آپ کو جانا ہوتا ہے جس گیٹ سے آپ کی فلائٹ ہوتی اس گیٹ پہ آپ کو پہنچنا ہوتا ہے تو میری فلائٹ تھی گیٹ نمبر پانچ جو کہ لکنو ایرپورٹ میں اوپر کے پورشن پہ ہے اس فلور پہ بہت ساری دکانے ہیں جو کہ کپڑوں کی بھی ہیں کھانے پینے کی ہیں دوسری چیزوں کی بھی دکانے ہاں پر نظر آتی ہیں لکنوی کلچر کو ریبزرنٹ کرنے والی دکانے بھی ہیں جیسے کہ ادا کا سٹور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور اب دیکھئے اس میں دیکھئے بھیر اچھی خاصی ہے کیونکہ نیچے بھیر تھی کوسٹا کافی کا آپ کو کیفے دیکھ رہا ہے یہاں پر دیکھے لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا انانسمنٹ ہوتا ہے انانسمنٹ کے بعد میں آپ کو کیا ہوتا ہے گیٹ کھلتا ہے دیکھئے یہ کپڑے کی دکانے ہیں آپ کو خوبصورت لباس نظر آ رہے ہیں حالانکہ آپ بازار ملیں گے تو آپ کو سستے ملیں گے ائرپورٹ پہ دام زیادہ ہی ہوتے ہیں کیونکہ ائرپورٹ کا کرایا بھی ان کو زیادہ ہی دینا پڑتا ہے تو یہ دیکھئے ایک اور ہم نے نظر سے آپ کو دکھایا ہے جہاں پر دیکھئے آپ یہ آپ کو الگ الگ طرح کے کیفے ہیں اور لوگ آپ اندر جا رہے ہیں گیٹ کھل چکا ہے دیکھئے گیٹ نمبر 5 ممبئی کی فلائٹ کے لیے آپ کھلا ہوا ہے لوگ جا رہے ہیں اور ہم بھی اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں دیکھئے یہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم فلائٹ کے اندر پہنچ جائیں گے فلائٹ کے اندر پہنچنے سے پہلے ہمارا بورڈنگ باس چیک ہوتا ہے وہ ہمارا پہلے بھی چیک ہوا گیٹ پہ بھی چیک ہوا ہمارا تو یہ دیکھئے باہر فلائٹس کھڑی ہوئی ہیں لوگ اندر جا رہے ہیں ائر انڈیا کے فلائٹ نام پر نظر آ رہی ہے ہماری فلائٹ انڈیگو کی ہے دیکھئے یہ انٹری پوائنٹ ہے فلائٹ کا یہاں ہمارا پر دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ آگے بہت بھیڑ ہے اچھے خاصے لوگ اس فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں یہ سمجھے وہی راستہ ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا اس کے ہم سمجھے لاسٹ پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں باہر دیکھیں گے تو آپ کو ائرپورٹ نظر آ رہا ہے جہاں سے فلائٹ اڑتی ہے ٹریول کرتی ہیں پارک ہوتی ہیں یہاں پر فلائٹس تو یہ دیکھیں آپ کا پورا جو ہے سسٹم ہے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں کچھ لوگ یہاں پر فوٹو بھی کھشتے ہیں انڈیو کی فلائٹ وہاں پر ایک اور نظر آ رہی ہے ایر انڈیا کے فلائٹ اس سے ہم نے آپ کو دکھایا تھا اور ہم یہ سمجھے کہ لاسٹ پوائنٹ پہ آ چکے ہیں یہ ہری جیکٹ پہنے ہوئے ایک صاحب ہیں جو کہ ہمارا بورڈنگ پاس چیک کریں گے اور ہمیں آگے بڑھا دیں گے جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم پہنچ جائیں گے فلائٹ کے ٹھیک اندر اب ہماری باری بھی آنے والی ہے کیونکہ پانچ سات لوگ ہی دکھ رہے ہیں دیکھیں ہماری باری آ گئی اور ہم اب فلائٹ کے ٹھیک اندر جا رہے ہیں فلائٹ کے اندر جاتے کہ آپ کو یہ بلکل بہت پاس سے نظر آ رہی ہے اس کے ہوای جہاز کے ونگز ہم آگے ہیں فلائٹ کے اندر اوپر دیکھیں آپ پر یہ جو لگی ہوئے ریکس اس کے اندر آپ اپنا بیگیج رکھ سکتے ہیں لگے جو بھی آپ اندر لکھے ہیں سات کلو تک لاؤڈ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ونڈو سیٹ یہاں پر اے اور ایف ہیں باقی سیٹیں جو ہیں الگ لگ دوسری والی سیٹیں ہیں ونڈو سیٹ تھوڑا مہنگی ہوتی ہیں اور بیچ کی سیٹ اکثر کر کے سستی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری سیٹ ہے یہاں پر ایک بکلٹ دی ہوتی ہے بکلٹ میں جانکاری دی ہوتی بہت سارے بہت سارے ٹریبل کے آرٹیکلز ہوتے ہیں اور لاسٹ میں دیا ہوتا ہے آپ کا منیو یہ دیکھیں اسپیس ہے کتنا پیر رکھنے کی جگہ ہے وہ سب ایکنومی فلائٹ ہے یہ دیکھیں بیٹ کیسے لگاتے ہیں بیٹ کو پش کرنا ہے آپ کو لگ جائے گی اور آپ اس کا بکل کھول دیں گے تو وہ کھل جائے گی تو اس طرح سے ہے چونکہ میں نے ایک ہاتھ سے لگائی اس لئے آپ کو دکھ رہا ہوگا تھوڑی دکھت ہوئی یہ دیکھیں یہ بکلٹ ہے اس بکلٹ میں کہنا میں ترہ ترہ کہ آرٹیکلز ٹریبل کے ہیں ہوتل ہوتل کے بارے میں دیا ہوا ہے جس سے کہ آپ ان ہوتلوں میں جائیں کچھ ایک ایک اکپنٹس ہیں جس کو آپ خرید سکتے ہیں اس میں اس طرح سے ساری انفرمیشن ہوتی ہے ساتھ اس میں منیو کارڈ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کھانا ہے کیا پینا ہے فلائٹ کے اندر تو جو اویلیبل رہے گا وہ آپ کو مل جائے گا فوڈ کے بارے میں نے پہلے ایک ویڈیو بنایا ہے کہ یہاں پر جو نون ویچ فوڈ ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے انڈیگو کی فلائٹ میں ایسا انڈیگو نے اپنی بکلٹ میں لکھا ہے یہ دیکھیں کتنا سپیس ہے اس میں اور یہ دیکھیں یہاں پر کہ سب لوگ اپنی اپنی ویوستہ بنا رہے ہیں یہ ہماری فلائٹ چل پڑی ہے فلائٹ چل رہی ہے اور دھیرے سے بھی فلائٹ اوپر ہو جائے گی یعنی کہ تیک آف ہو جائے گا فلائٹ کا انڈیگو کی فلائٹ میں میں نے ایسا فیل کیا ہے کہ ٹیک آف میں کوئی بہت جھٹکا وٹکا نہیں لگتا ہے حالانکہ دوسری فلائٹ کا میرا ایکسپیرنس بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ میں نے زیادہ تر انڈیگو سے ہی ٹریول کیا ہے تو دیکھیں یہ ٹیک آف ہو گیا اور یہ لکھنو شہر آپ کو دیکھ رہا ہے اور یہ دیکھیں ہماری فلائٹ اوپر جا رہی ہے یہ لکھنو کے پار سمجھے ہم نکل رہے ہیں اور یہ اور اوپر ہو گئی دیرے دیرے ہماری فلائٹ اور اوپر ہوتے چلی جائے گی ایسے کر کے چیزیں آپ کو چھوٹی چھوٹی نظر آئیں گی تو ایسا رہتا ہے کہ یہ آپ کا فلائٹ کا ٹریول ہے تھوڑا سا مزہ آتا ہے یہ دیکھیں آپ بادلوں کو پار کرتے ہوئے آپ کا ہمائے جہاز نکل رہا ہے اور ایسے کر کے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آپ کو آسمان میں سب کچھ سفید سفید نظر آتا ہے بہت ہی مزہ دار لگتا ہے وہ سین اگر آپ وینڈو سیٹ پہ بیٹھیں تو اس لیے اس لیے وینڈو سیٹ مہنگی بھی ہوتی ہے یہ دیکھیں بادل چل رہے ہیں اور بادل کے اوپر آپ اڑ رہے ہیں یہ اس طرح سے آپ کا سین ہے مزہ دار سین ہوتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے ٹیک آف ہو جانے کے بعد آپ چاہیں تو اپنی سیٹ بیلڈ کو کھول سکتے ہیں اور نہ بھی کھولیں تو اچھی بات ہے کیونکہ یہ سیکریٹی ریزن سے اچھا ہی رہتا ہے باقی موبائل آپ کا فلائٹ موڈ پہ ہوتا ہے اور دیکھیں آپ یہ سب نظارے دیکھتے ہوئے جائیے یہ آپ کو دکھاتا ہوں میں سیٹ کا ہے یہاں پر یہ اگر آپ اس کو کھول دیں گے تو آپ کو کچھ کتاب رکھنی ہے کوئی چیز رکھنی ہے تو وہاں پر رکھنے کی جگہ بن جاتے ہیں کھانا پینے کھانا اس پر رکھ سکتے ہیں اس ٹری پر رکھ سکتے ہیں اندر بکلٹ ہوتی ہے ایک لفافہ ہوتا ہے جس میں آپ گندہ سامان یعنی کی کورا کرکٹ جو ہے اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ سمجھے ہم نے آرڈر کیا تھا یہاں پر چھکن نوڈلز تو ہمارا مل گیا تو ہم نے اس کو کھا لیا زبدست طریقے سے اور اب ہم ممبئی میں لینڈ ہونے والے ہیں ممبئی میں جب آپ لینڈ ہونے والے ہو تو اس طرح کی سینریہ آپ دیکھتے ہیں بہتی شاندار آپ کو بیلڈنگ وغیرہ نظر آتی ہیں اور اس کے بعد تھوڑی دوری پہ آپ کو نظر آئے گا عربین سی یعنی کی سمندر سمندر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ ہی آ جائے گا کیونکہ سمندر دیکھنے کے لئے تو بہت سو لوگ ممبئی ہی آتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم پہنچنے والے ہیں سمندر کے پاس یہ دیکھیں آپ کو یہ سب دیکھ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ پورا آپ کا سمندر نظر آنے والا ہے آپ کو تو بہتی شاندار سا لکھ ہوتا ہے ممبئی اپنے آپ میں بہت بڑا شہر ہے اور ممبئی میں ہر ایک چیز آپ کو مل جاتی ہے یہاں پر موسم بہت اچھا ہے یہاں پر سمندر ہے پہاڑ ہیں چھوچوٹی ہیلز ہیں دیکھنے کے لئے جگہ ہیں بزنس کے لئے بہت اچھا انوائیمنٹ ہے اٹموسفیر بہت اچھا ہے کرائیم نہیں ہے شہر میں لگ بھگنا کے برابر ہے لائٹ آپ کی چوبیس گھنٹے آتی ہے پانی وانی کے سویدہ ہے ہر ایک چیز یہاں پر اچھی ہے حالانکہ ایک بات جو یہاں پر گربڑ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا کرایہ بہت زیادہ ہے اگر آپ کے پاس اچھی انکم نہیں ہے تو یہاں پر رہنا مشکل ہے کیونکہ یہاں پر رینٹ بہت زیادہ ہے کھانے پینے کی چیز اتنی مہنگی نہیں ہے لیکن رینٹ وغیرہ اتنا زیادہ ہے کہ اکثر کر کے لوگ اسی میں ٹوٹ جاتے ہیں اور واپس چلے آتے ہیں اپنے اپنے گھر لیکن مہنت کریں گے تو یہاں پر کمائی بھی دو گناہ تین گناہ ہو جاتی ہے اور اب دیکھئے ہم بڑھنے والے ہیں ممبئی شہر کی اور تو ابھی آپ کو بہت ہی شاندار بلڈنگز نظر آئیں گی اور وہ بلڈنگز اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ ہی آ دائے گا اب ہماری فلائٹ ممبئی کے آسمان میں ٹکل چکی ہے اور دیکھئے بڑی بڑی بلڈنگز آپ کو نظر آنے والی ہیں دیکھئے یہ بلڈنگز نظر آ رہی ہیں یہ آپ کو جو دیکھ رہا ہے چھوٹے مکان ہیں لوگوں کے اور یہ دیکھیں بلڈنگز ہیں ان میں فلیٹس ہوتے ہیں لوگ اسی میں زاتر رہتے ہیں ممبئی میں تو یہ دیکھئے زبدسترہ کی بہت ہی شاندار بلڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ نیچے ریل و لائن ہے جو کہ لوکل کی ہے اور آپ دیکھئے کس طرح سے یہاں پر الگ لگتا رہے گی بلڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں بلڈنگز کا شہر ہے ممبئی دلی جیسے شہروں میں بلڈنگز ہوتی نہیں ہیں وہاں پر گھر ہوتے ہیں بنگلے ہوتے ہیں یہاں پر بلڈنگز ہوتی ہیں فلیٹس میں لوگ رہتے ہیں یہ مین روڈ آپ کو دیکھ رہی ہے تو اس طرح سے آپ دیکھئے کہ بہت ہی بڑی آسا آپ کو لوک نظر آتا ہے یہ لوگوں کے چھوٹوٹے مکان ہیں جسے کو آپ جھوپر پٹی کہتے ہیں یا آگے چال کے بھی ایریاز ہوں گے تو ایسے کر کے ہوتا ہے اور اب ہم بہت جلدی پہنچ جائیں گے ممبئی ائرپورٹ ممبئی ائرپورٹ کے پاس کا علاقہ یہ نظر آ رہا ہے دیکھیں آپ یہ یہ پورا آپ کو انوائیمنٹ سمجھا رہا ہے دھیرے دھیرے فلائٹ لینڈ ہونے کی تیاری میں ہے اور جب لینڈ ہوتی فلائٹ تو آپ کو سیڈ بیلٹ پاننا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم رنوے پہ آ گئے ہیں اور یہ ہماری فلائٹ یہاں پر لینڈ ہونے جا رہی ہیں ممبئی ائرپورٹ بہت بڑا ائرپورٹ ہے تو آپ دیکھیں گے دور آپ دیکھیں گے نظر تھوڑا دھیان سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ جگہ جگہ پہ ہوای جہاز پارک ہے ہوای جہاز کی پارکنگ یہاں پر لگی ہے بہت بڑی سنکھیا میں یہاں سے فلائٹ آتی جاتی ہیں تو اس لیے یہاں پر رنوے بھی بڑا ہے اس کا فلائٹ بھی بہت ساری جاتی ہیں اور ائرپورٹ بہت بڑا ہے یہاں پر ڈومیسٹک انٹرنیشنل دونوں اور دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں اگر آپ کی فلائٹ کنیکٹنگ ہے ڈومیسٹک کے بعد انٹرنیشنل سے جانا ہے تو وہاں سے جا سکتے ہیں یہ ہمارا ٹرمینل ٹو ہے جہاں پر ہماری فلائٹ لینڈ کی ہے فلائٹ لینڈ ہوتے ہی آپ کو مبائل فون استعمال کرنے کی اجازت مل جاتی ہے حالانکہ بہت سے لوگ تو فلائٹ موڈ پر لگاتی ہیں یہ فون اور جیسی فلائٹ لینڈ کتے ہیں اپنے آپ مبائل کے سگنلز آنا شروع جاتے ہیں کسی فون بج رہا ہے کسی کے ایسے میسز آ رہے ہیں وارس ایپ آ رہا ہے سکھ چلتا رہتا ہے اور دیکھیں لوگ یہاں پر اٹھ کر کے اپنے اپنے سامان کو لے رہے ہیں اور جانے کی تیاری کر رہے ہیں دیکھیں ہم یہاں پر آرام شہ رہے ہیں کوئی چیکنگ نہیں ہوتی ہے باہر آتے سمیں کیونکہ چیکنگ تو جو ہونی تھی پہلے ہو چکی ہے یہ ہمارا یہ ہمارا ہوای جہاز ہے جس سے ہم اترے ہیں تو اب دیکھیں ہمیں بس کے ذریعے ائرپورٹ کے گیٹ پر جانا ہے اب ہم آ گئے ہیں مومبئئئئئئئرپورٹ مومبئئئئئئئئئرپورٹ پر جب ہم آئے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے لگیچ بیٹ پہ جانا ہے لگیچ بیٹ سے ہمیں اپنا سامان ریسیو کرنا ہے سامان ہم نے جو لکھنا ہوئیئئئئرپورٹ پہ جماع کیا تھا وہ ہم یہاں پر ریسیو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اپنا بیک جب آئے گا تو آپ کو اس کو لے لینا ہے آپ دیکھتے رہیے دوسرے لوگوں کے بیگ آتے جاتے ہیں وہ اٹھاتے جاتے ہیں جب آپ کا آئے گا تو آپ بھی اس کو اٹھا سکتے ہیں یہ مشین کا سسٹم پورا ہے اس میں کوئی کسی طرح کی سیکیورٹی نہیں ہے میں تو کبھی سوچتا ہوں کوئی کسی اور کا بیگ اٹھا لے تو کیسے کیا ہوگا اب ہمیں سامان مل گیا ہے تو اب ہم چلے ہیں ایکزٹ کی اور یہ سموکنگ لانچ ہے یہاں پر جس کو سگریٹ پینے ہو پی سکتا ہے ائرپورٹ پر یہ آپ کا دیکھئے اب خالی خالی ہو رہا ہے کیونکہ سب نے اپنا سامان لے لیا ہے یہ انفرمیشن نوٹس بورٹ ہے یہاں پر کیا کہ چیزیں کہاں کہاں ہیں یہ سب ہیں تو اب ہم آ چکے ہیں ممبئی ائرپورٹ کے ایکزٹ پر ہم یہاں سے ایکزٹ لیں گے اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ویڈیو ہوا ختم ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے بیچ تب تک کے لیے بائے خیال رکھیں